بہت سے لوگوں کے میسج آئے ہیں وہ کوئی میڈیا پہ بڑے فیمس ایک سیلیبریٹی ہیں وقار زکاہ انہوں نے بھی قادیانیت کے خلاف بڑا کام کیا ہے اور میں نے ان کا وہ کلپ سنا وہ مناظرہ جو قادیانی اور ختم نبوت کے ایک عالم کو بٹھا کے انہیں بحث کروائی اس میں انہوں نے جو خود تجزیہ کیا کہ ہمارا ختم نبوت پر ایمان ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے یہ جو نعرہ لگا تھا میرا جسم میری مرضی تو اس میں بالکل ایک ڈراما لکھنے والے جو ایک شو بیس کی دنیا میں بالکل ایک لبرل آدمی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے بڑا زبردست ریاکشن کیا تھا اس میں ان کا نام کیا تھا ذہن سے نکلتا ہے ہاں خلیل الرحمان تو پورا میڈیا ان کے خلاف ہو گیا تھا اور میں نے پھر اس کے بعد بھی بہت سارے کلپ ان کے دیکھے تو اندازہ ہوا کہ یہ آدمی بالکل تنہا ہو گیا ہے تو ایسے موقعے پہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے کسی بھی محنت کو ہم اپریشیئٹ کریں ایسے بندے کو ہم کی حوصلہ افضائی کریں کہ بھی ویلڈن آپ کے باقی کاموں کا اللہ جانے ہم کسی برے کام کو کبھی بھی اپریشیئٹ نہیں کر سکتے ہمیں نہیں پتا آپ نے برا کیا اچھا کیا لیکن یہ کام بہرحال آپ نے اچھا کیا ہے اور اس کی ویلیو اس لئے بھی بڑھ جاتی ہے کہ علماء کا اپنا ایک طبقہ ہوتا ہے جو علماء کو سنتا ہے لیکن دنیا میں بہت سے لوگ ان لوگوں کو بھی سنتے ہیں جو انہی کی تقریر سے انہی کی جذبات سے متاثر ہوتے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے جذبات سے متاثر نہیں ہوتے کیونکہ ہماری بات اس طبقے میں نہیں پہنچتی ہے جس طبقے میں اس طرح کی سیلیبرٹیز کی باتیں پہنچتی ہیں بارزکا صاحب نے جو قادیانیت کی خلاف کام کیا ہے تو اس پہ بہرحال ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے قادیانیت اس رییکشن سے جو ان کو نقصان ہوا ہے یا تکلیف ہوئی ہے وہ باقی رییکشن سارے ایک طرف رہ گئے تو لیبرل طبقے میں اور اس طرح کی سیلیبرٹیز میں اس طرح کی بات کا آ جانا یہ ایک بہت اچھی بات ہے اس میں بلا وجہ کیڑے نکالنا اب ہے اس کا تو یہ مقصد اب ہے اس کا تو کوئی اچھا کام کرے تو بھئی اچھا کہہ دیا کرو کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹیکس لگتا ہے اس پہ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جیسے انہوں نے رییکٹ کیا ہے اور اس رییکشن کی وجہ سے فیس بک کی ان کی مونیٹائزیشن بند ہو گئی ہے سمجھ رہے ہیں اتنا زیادہ گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں ہیں لیکن وہ میرا کلمہ پڑھتے تھے ان کی یہ یہ نیکی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کرتے کرتے بہت بڑا طبخہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنم سے نکل جائے گا تو آخر میں اللہ فرمائیں گے اب کوئی ہے سفارش کرنے والا تو کوئی بھی اب مزید شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی رحمان باقی ہے میں نے خود اپنی مرضی سے تو ابھی نکالا نہیں ہے نبی تو میری مخلوق ہے جو شفاعت کر رہی ہے تو میں تو رحمان ہوں تو اللہ کہیں گے کہ جس نے زندگی میں ایک بار بھی لا الہ الا اللہ کہا محمد الرسول اللہ یعنی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اسے کچھ اسلام کا نہیں پتا ہو کوئی عمل اس کی زندگی میں نہ ہو سورے عامال عامال نامے برائیوں سے بھرے ہوئے ہو سیاہکاریوں سے بھرے ہوئے ہو کوئی ایک نیکی بھی نہ ہو تو اللہ کہیں گے کہ ایک دفعہ بھی یعنی مسلم تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تھا آپ پر ایمان رکھتا تھا اور میری توحید کو مانتا تھا بس ایسا بھی کوئی شخص اگر جہنم میں ہے تو اس کو بھی نکال کے لے آؤ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب جو لوگ کفر پہ مرے ہیں وہ کہیں گے یا لئی تنیکن تو ترابہ ہائے کاش ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کافر جہنم میں ہوں گے وہ اہل اسلام کو تانے دیں گے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تم بھی بدعمال تھے ہم بھی بدعمل تھے تم بھی بدعمل تھے آج ہم دونوں اکھٹے جہنم میں ہیں تو تمہارا مسلم ہونا تمہارے کام نہیں آیا ایسے موقع پہ اللہ کو غیرت آئے گی اللہ کہہ گا نہیں 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 جو میرے ماننے والے تھے اگرچہ نالائق تھے اگرچہ مجھے فالو نہیں کرتے تھے لیکن میرے ماننے والے تھے آج میں ان کو نکالوں گا اپنوں کو ہمیشہ آخر دم تک ان کا خیال رکھا جاتا ہے تو کوئی بھی اس طرح جب ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے قادیانیت کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے وہ عامال کا نہیں ہے وہ کس کا ہے ایمان کا ختم نبوت پہ ڈاکا جو حق خالصتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ پندروی صدی کے ایک جھوٹے کذاب کو انہوں نے دے دیا تو نبی تو اللہ کے نمائندے ہیں نا نبی کس کے نمائندے ہیں کسی ملک کے سفیر کی توہین کرو تو یہ اس سفیر کی نہیں بلکہ اس ملک کی توہین سمجھی جاتی ہے جتنا بڑا ملک ہوگا اس کے سفیر کو اتنا ہی پروٹوکول دیا جاتا ہے تو اس خالق کائنات کے سفیر کی معمولی حیثیت نہیں ہے اور سب سے بڑی توہین کسی کی یہ ہے کہ اس کی سفارت میں آپ کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شریک کر دیں یہ چھوٹی توہین تھوڑی ہے بہت بڑی توہین ہے یہ تو جو بھی یہ بھئی اس وقت یہ کام کرے گا کوئی معاشرے میں کوئی خوبی کو پروموٹ کرے تو اس کو ہمیں کمسکم اس کام کی حد تک اپریشیٹ کرنا چاہیے تو اس لئے جو دوسرے ہمارے جو بھی شو بیس کی دنیا سے وابستہ لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بھئی وہ بھی ساتھ دیں کہ بہت اچھا کام کیا اور ہم بھی اس میں ان کے بولتے کیوں نہیں بھائی ہم بھی ساتھ ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے